السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم جس کتاب کا مطالعہ کریں گے اس کا نام ہے لفتت الكبد الى نصیحت الولد امام ابو الفرج ابن الجوزی رحمت اللہ علیہ اس کے مؤلف ہیں اپنے بیٹے ابو القاسم بدر الدین علی کے نام انہوں نے یہ وصیحت نامہ لکھا ہے اس رسالے کی تحقیق کی ہے اشرف بن عبد المقصود بن عبد الرحیم نے ناشیر ہے مکتبت الامام البخاری اسی کتاب کا ہم دلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی یہ حضرت ابن الجوزی کا مقدمہ ہے یہاں سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کیلئی ہے جس نے ہمارے جد اکبر کو یعنی حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام کو مٹی سے پیدا فرمایا اور ان کی ذریت کو ترائب اور صلب سے نکالا یخرج من بین الصلب والترائب ترائب کہتے ہیں پستان کو تریبت ان کی جمع ترائب ماں کے پستان سے اور باپ کے پشت سے وَعَضَدَ الْعَشَائِرِ بِالْقَرَابَتِ وَالْأَنسَابِ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندانوں کو تقویت دی قرابت داری سے اور نسب سے نسب کا سلسلہ جاری فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَنْعَمَ عَلَيَّ بِعِلْمِ وَعِلْفَانِ الصَّوَابِ اللہ تعالیٰ نے مجھے عِلْم سے نوازا اور حق اور درست بات کی معرفت عطا فرمائی وَأَحْسَنَ تَغْبِيَتِي فِي الصِّبَا وَحَفِظَنِي فِي الشَّبَابِ اللہ کا شکر ہے جس نے بچپن میں میری تربیت عمدہ فرمائی اور وَحَفِظَنِي فِي الشَّبِ وفورت تراب وفورت ثواب اور اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ایسی ذریت جن کے وجود سے مجھے ثواب کی کسرت کی امید ہے رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب اما بعد فینی لما عرفت شرف النکاح وطلب الاولاد جب میں نے نکاح کی فضیلت کو پہچانا اور وطلب الاولاد شرف النکاح وطلب الاولاد اور اولاد کی امید کرنا اور اولاد کو چاہنا اس کی فضیلت کو سنا ختمت ختمتا تو میں نے ایک بار قرآن پڑھا اسی کے خاطر وسائلت اللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دس بچے عطا فرمائے فکانو خمسہ تذکور و خمسہ اناد اور ان میں پانچ بچے تھے پانچ بچے ہیں فمات من الاناث اسنتان دو بچیوں کا انتقال ہو گیا اور چار بچوں کا انتقال ہو گیا تو کتنے بچے ایک بچہ اور تین بچے ہیں فلم يبقى من الزکور سوى ولدی ابو القاسم بچوں میں صرف اب میرا ایک بچہ ابو القاسم بچا ہے میں نے اللہ سے دعا کی ان یجعلا فیہ الخلف الصالحہ کہ اللہ تعالی اسی کنی عمل بدل عطا فرمائے اور اس کو میرا بہترین جانشین بنائے وَنْ يَبْلُغَ بِهِ الْمُنَا وَالْمَنَاجِحَا اور اللہ تعالی اس کے ذریعے سے ہماری آرزویں پوری فرما دیں وَالْمَنَاجِحَا اور کامیابیوں کے عروج تک پہچا دیا اللہ تعالی ثُم مَرَآئِتُ مِّنْحُ نَوْعَ تَوَانٍ عَنِ الْجِدِّ فِي طَلَبِ الْعِلْمُ پھر میں نے اپنے بچ تاہی کر رہے ہیں تاہی کر رہے ہیں تاہی کر رہے ہیں تاہی کر رہے ہیں فَقَتَبْتُ لَوْهَا دِهِ الرِّسَالَةِ تو میں نے یہ خط ان کے لیے لکھا ہے حُسُّهُ بِحَا میں اس سے ان کو تحریک پیدا کرنا چاہتا ہوں اور محمیز لگانا چاہتا ہوں کہ وہ میرا راستہ اختیار کریں علم حاصل کرنے میں جیسے میں نے محنت کی ایسے ہی محنت کریں وَأَدُلُّهُ عَلَى الْإِلْتِجَائِ میں نے ان کی رہنمائی کی کہ وہ التجا کریں دعا کریں الى الموفق اللہ سبحانہ وتعالی سے اس سلسلے میں میں علمی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ لا خاضی لا کوئی آدمی بیار و مددگار چھوڑ کر کوئی نقصان نہیں کر سکتا الشخص کا علم ان وفق جس کو اللہ توفیق دے اور کوئی مرشد نہیں جس کو اللہ غمراہ کر دے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے تواسعو بالحق نصیحت کرو اگر نصیحت کارگر ہو تو اب یہ ترغیب دے رہے ہیں ہم سب کے لئے یہ ترغیب جان لو میرے بیٹے اللہ تعالی تمہیں حق کی توفیق ہطا فرمائے انہو لم يتمیز الادمی بالعقل الا لیعمل بمقتضاہ کہ آدمی کو جو اللہ تعالی نے انتیاز بخشا ہے عقل کے ذریعے وہ اسی لیے ہیں جتاکہ وہ عقل کے مقتضا پر عمل کرے فستحضر عقل کا تو تم اپنی عقل کو حاضر کرو و اعمل فکر کا اور اپنی فکر کو عمل میں لاؤ وَخْلُو بِنَفْسِكَ اور اپنے نفس کے ساتھ تنہائی میں بیٹھو تعلم بالدلیل تمہیں دلیل سے معلوم ہو جائے گا کہ انکا مخلوق مکلف کہ تم پیدا کیے گئے ہو اور تمہیں ذمہ داری سوپی گئی ہے تم سے مطالبہ کیا جائے گا ان کو پورا کرنے کا تم ذمہ دار ہو ان کے پورا کرنے کے وَنَّ الْمَلَكَيْنِ دُو فَرِشْتَ جو حصیانِ الفاظہ کا نوٹ کر رہے ہیں تمہارے الفاظ اور تمہاری نگاہوں کے اے پلٹ فیر کو وَأَنَّ الْمَلَكَيْنِ وَأَنَّ الْمَلَكَيْنِ خُطَاهُ الْا عَجَلِهِ اور جو زندہ شخص سانس لے رہا ہے یہ گویا کہ قریب ہو رہا ہے اپنی عجل سے بڑھ رہا ہے اپنی عجل کی طرف اپنی موت کی جانب وَمِقْدَارُ اللُّبْثِ دُنیا قلیل دنیا میں ٹھیرنا بہت تھوڑے دن ہے وَالْحَبْثُ فِي الْقُبُورِ طَوِيلِ قَبْر میں ٹھیرنا بڑا لمبا ہوگا وَالْعَذَابُ عَلَى مُوَافَقَةِ الْحَوَى وَبِيلِ اور خواہشات کی پیروی کرنے پر عذاب بڑا سخت ہے فَأَلْ کل کی لذت کہاں گئی رحلت چلی گئی کل جو آپ نے مزے اڑا لیے تھے وہ تو چلے گئے قبر میں جا گئے ترمندگی وَأَيْنَ شَهْوَةُ النَّفْس وہ نفسانی شہوات کہاں گئی کم نکست رأساً نفس کی شہوت نے کتنے سروں کو جھکا دیا وَأَذَلَّتْ قَدَمًا کتنے قدم فسلہ دیا اس نے نفسانی شہوات نے اسی کی وجہ سے انسان ظلیل و خار ہوتا ہے اور خمرہ ہوتا ہے وَمَا سَعِدَ مَنْ سَعِدَ إِلَّا بِخِلَافِ هَوَاهُ اور جو بھی سعادت کی دولت کو پایا ہے وہ اپنی خواہش کی خلاف ورزی سے پایا ہے وَلَا شَقِعَ مَنْ شَقِعَ إِلَّا بِإِثَارِ دُنِيَاهُ اور جو بھی بدبخت ہوا ہے وہ اپنی دنیا کو ترجیح دینے کی وجہ سے بدبخت ہوا ہے فَعْتَبِرْ بِمَنْ مَضَى مِنْ الْمُلُوكِ وَالْسُحَّاتِ تو عبرت حاصل کرو ان بادشاہوں اور ان زاہدوں سے جو گزر گئے کہ بادشاہ لذتوں میں گزر گئے فراؤن، حامان، قارون، شداد تو کیا حشر ہوا ان کا اور زاہد لوگوں نے دنیا کو نہیں آخرت کو ترجیح دی تو فیر اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں کو نوازا بقی السواب سواب کثیر رہ گیا و ذکر الجمیل اور ذکر جمیل رہ گیا ان کا سالحین کا والقالت القبیحہ اور بدنامی رہ گئی والعقاب الوبیل اور سخت عذاب رہ گیا عصاد کے لئے اللہ کے نافرمانوں کے لئے ان کی لذت ختم ہو گئی عابدوں کی جو رات کی نیند کی قرمانیہ تھی جو شبے داری تھی اب تھکاورت تو نہیں رہی اب الحمدللہ ثواب رہ گیا وَكَأَنْهُ مَا جَاعَ مَن جَاعَ وَلَا شَبِعَ مَن شَبِعَ تو گویا کہ جو بھوکا رہا روزوں کی وجہ سے وہ بھوکا نہیں رہا اور جو خوب پیٹ بھر کے کھایا اس نے کوئی آسودگی اختیار نہیں کی وَالْكَسَلُ عَنِ الْفَضَائِلِ بِأْسَرْ رَفِيقِ اچھے اخلاق سے اچھے محبت توستی کرنا توستی کرنا توستی کرنا توستی کرنا یہ تو بہت بری صفت ہے انسان کا برا رفیق ہے وَحُبُّ الْرَاحَتِ يُورِسُ مِن النَّدَم مَا يُرْبِي عَلَى كُلِّ لَذَّتٍ فَانْتَبَحْ راحت کی محبت يُورِسُ عطا کرتی ہے اور وارث بنتی ہے وارث بناتی یعنی چھوڑتی ہے راحت پسندی نتیجہ بنتی ہے مِن النَّدَم ایسی شرمندگی کا مَا يُورْبِ ایسی ندامت کا جو ہر لذت کے اوپر غالب آجاتی ہے شروع میں راحت پسندی کریں گے بعد میں ندامت ہوگی اور پھر تمام مزے کرکرے ہو جائیں گے فَانْتَبِحْ تو بیدار ہو جاؤ وَاتْعِبْ وَاتْعَبْ لِنَفْسِكَا اور اپنے نفس کے لیے قربانی دو تھکو ابھی وَعَلَمْ أَنَّ أَدَاءَ الْفَرَائِضِ اور جان لو کے فرائض کی ادائیگی وَاجْتِنَابَ الْمَحَارِمِ حَرَام کاموں سے بچنا لازم ہے فَمَتَّا تَعَدَّ الْإِنسَانُ فَالنَّارَ الْنَّارَ اگر انسان حدود اللہ کو تجاوز کرے گا اس کی بحرمتی کرے گا تو پھر دوزخ ہے دوزخ ثُمَّ عَلَمْ أَنَّ طَلَبَ الْفَضَائِلِ نِحَایَتُ مُرِيدِ الْمُرَادِ الْمُجْتَحِدِينَ جان لو کہ فَضَائِلُ وَمْحَاسِنُ قَضْ بِتَخَابُتْ حَوْتَ 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 حَو یہی فضیلت اور یہی حسن و خوبی اور سب سے بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں زہد کو اختیار کیا جائے اور بعض لوگ فضیلت سمجھتے ہیں تشاغل بالتعبد کے عبادت میں منہمک ہو جائے اور صحیح یہ ہے کہ لیست الفضائل الكاملہ لیست الفضائل الكاملہ کہ کامل فضائل کیا ہے اللہ جمعہ بين العلم والعمل کہ علم و عمل کا جامع ہو انسان علم بھی حاصل کرے اور عمل بھی کرے فَإِذَا حَصَلَا جب یہ دونوں چیزیں علم و عمل جمع ہو جاتی ہیں کسی کو حاصل ہو جاتی ہیں رَفَعَ صَاحِبَهُمَا تو وہ اس انسان کو بلند کر دیتی ہیں الى تحقیق معرفة الخالق معرفة الخالق کی حقیقت تک اس کو پہنچا دیتی ہیں وَحَرَّكَاو اور یہ چیزیں اس کے لئے بعث ہے حدافے 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 جو مقصفے جو مقصفے جو مقصود ہے یہی حدافے مقصود ہے وَعَلَى قَدْرِ اَهْلِ الْعَزْمِ تَأْتِ الْعَزَائِمِ اور اہلِ عَزْم کی ہمت کے بقدر عزائم اور ارادے ہوتے ہیں لَيْسَ كُلُّ مُرِيدٍ مُرَادًا اور ہر ہر چہنے والا نہیں ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وہ چاہا جا رہا ہے جو وہ چاہ رہا ہے یعنی وہ تو چاہ رہا ہے لیکن قدرت کو اور اللہ رب العزت کو منظور کچھ ہے ہر مُرِيد مُرَاد نہیں ہوتا ہے یعنی ہر چاہنے والے کے ساتھ خیر نہیں چاہی جاتے ہیں بس اللہ جس کو توفیق دے وَلَا كُلُّ طَالِبٍ وَاجِدًا ہر طلب کرنے والا پانے والا نہیں ہوتا ہے لیکن عَلَى الْعَبْدِ الْإِجْتِحَادِ لیکن بندے کے لئے کوشش ضروری ہے كُلُّن مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَلُهُ ہر شخص کو توفیق ملے گی جس کیلئے پیدا کیا گیا ہے اللہ مُستعام بس ایک فصل آج ہو گئی انشاءاللہ اگلی کل پڑھیں وَعْفِرُوا دَعْوَانَا